ملک بھر میں کورونا کے وار جاری ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا سے 78 افراد جانبہ حق ہو گئے انسی او سی کے جاری عداد شمار کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 4757 کیسز سامنے آئے ہیں ملک میں کورونا کے مصبت کیسز کی شرعہ 10.8 فیصد ریکارڈ کی گئی ہے سبا بجیر مارسات موجود ہیں سبا بتائیے گا کورونا کی تیسی لہر بے قابو ہوتی جاری ہے مریضوں میں دن با دن اضافہ ہو رہا ہے مریضوں کی تعداد میں دن با دن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے اور یہ تیس کی لہر بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوئی ہے کیونکہ اس تیسری لہر میں بچے بھی تیزی سے متاثر ہو رہے ہیں اور بچوں کی جو عمریں ہیں وہ ایک سال سے دس سال کی عمر کی جتنے بچے ہیں وہ بھی بہت تیزی سے متاثر ہو رہے ہیں اگر کورونا کے حوارے سے بات کریں تو ملک میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد جو ہے چھے لاکھ ستھ ہزار ستاون تک پہنچ گئی ہے ملک میں کورونا سے سہتیاب ہونے والے افراد کی تعداد چھے لاکھ تین ہزار ایک سو چھبیس تک پہنچ گئی ہے وینٹی لیٹرز کا ذکر کری تو اس وقت سب سے زیادہ جو لوگ وینٹی لیٹرز پر ہیں وہ ملتان میں سٹھ سٹھ فیصد لوگ وینٹی لیٹر پر ہیں اسلام آباد میں چونسٹھ فیصد لوگ وینٹی لیٹر پر ہیں گجراوالا میں ساٹھ فیصد لوگ جو ہیں وہ وینٹی لیٹرز پر ہیں اور انسی اوسی کا یہی کہنا ہے کہ کورونا جو ہے وہ تشبیش ناک حد تک تیزی سے بڑھتا ہی جا رہا ہے اور بہت زیادہ مشکلات کا بھی سامنا ہے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ایسو پیس پر عمل نہیں کرے اگر آداد و شمار کا ہی ذکر کرے تو اب تک کورونا سے چودہ ہزار چار سو چونتیس امواد جو ہیں وہ ریکارڈ کی گئی ہیں سب سے زیادہ کیسز سندھ میں ہیں اور سندھ کے ہی امواد کا ذکر کرے تو سندھ میں چار ہزار چار سو ستانوے جو لوگ ہیں وہ اب تک کورونا کا شکار ہو کر اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں دوسرے نمبر پر پجاب ہے چھ ہزار تین سو پینسٹھ لوگ پنجاب میں کورونا سے متاثر ہوئے ہیں انسی اوسی کا یہی کہنا ہے کہ ایک طرف لوگ ایسو پیس پر عمل نہیں کرے تو دوسری جانب بڑے لوگوں کے ساتھ بچے بھی تیزے سے متاثر ہو رہے ہیں اور اس وقت اسلام آباد میں اچھوٹے بچے جل کو سبا کرونا وارس کے اگر ہم شرعہ کی بات کریں تو وہ دس فیصد کے قریب پہنچتی جاری ہے تو مجھے یہ بتائے گا کہ اس سے پہلے یعنی گزشتہ کچھ عرصے میں کورونا کی شرعہ کتنی تھی اور آگے اگر یہی شرعہ جو ہے اسی طرح سے بڑھتی جاتی ہے تو خودانا قادصہ کس حد تک ہی جا سکتی ہے شرعہ کرونا وارس کی کرونا کی شرعہ پہلے جو ویب تھی تو اس میں کرونا کی شرعہ کافی حد تک زیادہ پہنچ گئی تھی لیکن بیچ میں کرونا کے اوپر کنٹرول ہو چکا تھا لیکن جیسے ہی تیسری ویب آئی ہے تو اب تک دس آشاریہ تک یہ پہنچ چکی ہے اور اس تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے اگر یہی حال رہا تو یہ جو تعداد ہے کافی زیادہ آگے جا سکتی ہے اس وقت بھی جگہ جگہ ہسپیٹلز پہ ہائی الرٹ تو کیا گیا ہے لوگ بہت تیزی سے متاثر ہو رہے ہیں لیکن ایسو پیس پر عمل نہیں کروایا جا رہا اور سمارٹ فلاکڈاؤن جو ہے وہ بھی کیا جا رہے ہیں اس کے باوجود بھی اگر ہم اسلام آباد میں دیکھیں تو اکہ دکہ لوگ ہی ہمیں ایسو پیس پر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ہر دوسرے گھر میں آپ کو ایک عدد کرونا کا مریض جو ہے وہ ملے گا لیکن کرونا کا مریض ہونے کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ عمل نہیں کرتے اور اس وقت ایسے بھی حالات ہیں کہ اکثر کرونا کے جو مریض ہیں وہ گھروں سے باہر بھوم بھی رہے ہوتے ہیں دکانوں پر چیزیں بھی لے رہے ہوتے ہیں اور باہر بھی نکلے ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اور بھی زیادہ حالات جو ہے وہ بگڑتے جا رہے ہیں سلام بجیر آپ نے میں تفصیلہ نگاہ کیا آپ کا بہت شکریہ